نمسکار نیوزیٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور بولیٹن کی شروعات رائیپور سے آئی بڑی خبر کے ساتھ پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ہے بیٹنگ سٹھا جوہاں کے وگیاپن بین ہوں گے وگیاپن ایجنسیوں کے لیے ایڈوائزری یہ جاری کی گئی ہے رائیپور ایس ایس پی پرشانت اگروال نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے پچار پرسار پر پچاس ہزار کا جرمانہ ہو سکتا ہے تین ورش کے سزا کا بھی پرافدھان رکھا گیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے رائیپور سے پولیس ایڈوائزری جاری کی ہے بیٹنگ سٹھا اور جوہاں کے وگیاپنوں پر بین لگا جائے گا اور وگیاپن ایجنسیوں کے لیے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے رائیپور ایس ایس پی پرشانت اگروال کے ذریعے یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اور پرچار پرسار اگر غلط طریقے سے ہوتا ہے اور بیٹنگ سٹھا یا جوے کا پرچار کوئی ایجنسی کرتی ہے تو پھر پچاس ہزار روپے تک کا جرمانہ اس پر ہو سکتا ہے اور زمداروں پر تین ورش کے سزا کا بھی پھر پرافدھان ایسے میں رکھا گیا ہے بیٹنگ سٹھا اور جوہاں کے وگیاپن 36 گڑھ میں نہیں چل پائیں گے اور کوئی ایجنسی اگر ان کا پرچار کرتی ہوئی پائی جاتی ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا نہ کیول پچاس ہزار تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے بلکہ جو آروپی ہوں گے ان کے خلاف بلکہ انہیں تین سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں حالی میں بیٹنگ سٹھا جوہاں کے جو ریکٹ ہیں لگاتار 36 گڑھ میں بڑھے تھے اور اس کے بعد اب ہنپا لگاتار ایکشن بھی ہو رہا ہے اور کرکیٹ میچوں اور دوسرے مقابلوں پر سٹھا عمومن کئی ریکٹ 36 گڑھ میں پکڑے گئے ہیں اور اسی کے بعد اب تیرے تیرے شاسن اور پرشاسن سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو رازدھانی رائیفور میں بیٹنگ سٹھا جوہاں کے ویگیاپن اب دیکھنے کو نہیں ملیں گے اگر کوئی بھی ویگیاپن ایجنسیا نے دکھاتی ہے یا ایسے میں جو ویگیاپن ایجنسی ہے اس پر پچاس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے پچاس ہزار پر اور تین سال تک کی سزا کا بھی پرافدھان آروپیوں کے لیے رکھا گیا ہے یوگل تیواری نیوزی ٹھین سموادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ یوگل حال فلال اگر ہم ذکر کریں تو لگاتا ہے جو بڑی شہر ہیں رائیپور بلاسپور ان شہروں میں جو سٹے مقابلوں پر کرکٹ میچ پر خاص طور سے سٹا لگانے کی ریکٹ پکڑے گئے یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اب ایسے کسی بھی سٹے کا یا کسی بھی چیز کا ویجیابن اب نہیں ہو سکے گا ان پر ایکشن کی تیاری کی گئی ہے اسی وجہ سے یہ پرساند دیکھیں بلکل بیٹنگ سٹا جوا ویجیابنوں پر پوری طرح سے اب بین لگا لگ گیا ہے اور رائیپور ایس ایس پی جو سنجر سپریٹینڈنٹ پولیس ہے پرساند اگرواد انہیں نے ایک ایڈوائیزی جاری کرتے ہوئے سبھی بیجیابن ایجنسیوں ٹی وی چینل اکبار تمام کوئی کے لیے ایڈوائیزیری جاری کی گئی ہے اور اس طرح سے جوا سٹا بیٹنگ کا پچار پرسار بلکل بھی نہیں ہو سکے گا اس میں تین سال تک کے جو سجا ہے اس کا پرودان ہے سانس سانس پچاس ہزار روپے تک کا جربانہ ہے اگر ایڈوائیزیری جو اندیکھی کی جاتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاہے کرکٹ کا سمائے ہو یا پھر آن لائن سکتا کھلانے کا ہے اس پر جو کاروبار بڑھ رہا تھا عویت کاروبار اس پر انکوس لگانے کی بلکل بلکل ان پر ایکشن ہوگا اب شکریہ یوگل جانکاری کے لیے دنواد آپ کا اور اگلی خبر کا رکھ کریں گے اگلی خبر سکمہ سے ہے بڑی خبر ہے مطبیڑ میں ایک ماہ وادی دھیر کر دیا گیا ایررا بور تھانا علاقے کے جنگلوں میں یہ مطبیڑ ہوئی ہے مطبیڑ کے بعد جوانوں نے سرچنگ تیز کر دیئے پولس نے مطبیڑ کی آدھیکارک پسٹی نہیں کی ہے یہ بڑی خبر ہے سکمہ سے جہاں مطبیڑ میں ایک ماہ وادی دھیر کر دیا گیا رایپور سے بڑی خبر ایڈی کی کاروائی سے بچانے کا جھانسہ دے کر درجن بھر آپ کاری ادھیکاریوں سے تھگی کرنے والے شاتر تھگ گرفتار کیے گئے ہیں پانچ چلاک روپے لے کر کاروائی سے بچانے کا جھانسہ دیا گیا تھا سکمہ سے دو ادھر راجیے شاتر تھگ گرفتار کیے گئے اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں راجگر سے بڑی خبر آدھی پرش پر دھیریندر شاستری نے کٹاکش کیا ہے پنڈ دھیریندر شاستری نے میکس سے سوال پوچھیں بھگوان ہنمان کیا کیا نہیں ہے ذرا بتائیں ہنمان جی بھگوان ہے واناروں کے راجہ ہیں ہنمان جی مہاراج چاروں لوگ کے راجہ ہیں ہنمان جی ایسی بھاشا کا پریوک بھی نہیں کرتے تھے ایسی فلم بنانے والوں کو وہ بھگوان سدبدھی تھے ایک سجن کہہ رہے تھے ابھی کوئی فلم بالے ہم تو ان سب میں بہت زیادہ پڑھتے نہیں ہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہنمان جی بھگوان نہیں ہے ہنمان جی تو سیوک ہیں ہم ان کو یہی جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہنمان جی کیا نہیں ہے یہ پوچھا جائے اور اب روک کریں گے 20 منٹ میں 20 بڑی خبروں کا ریلوے ویبھاگ اور خاص کر بھوپال کے لیے آج کا دن خاص رہا پردھان منٹری نرینڈ رو موڈی نے بھوپال کے رانی کملاپٹی ریلوے سٹیشن سے دیش بھر میں چلنے والی پانچ وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی پی ایم موڈی نے بھوپال سے اندور کے بیچ چلنے والی وندے بھارت ٹرین کو سٹیشن سروانہ کیا تو وہی دیش کے ادھی چار روٹوں پر چلنے والی آنیا چار وندے بھارت ٹرینوں کو ورچولی ہری جھنڈی دکھائی اس سے پہلے پردھان منٹری نرینڈ رو موڈی نے بھوپال کے رانی کملاپٹی سٹیشن پر وندے بھارت ٹرین میں اسکولی چھاتروں کے ساتھ باتچیت کی پی ایم موڈی نے موڈی پردیش کو ایک ساتھ دو وندے بھارت ٹرینوں کی سوگ آتی ہے ایک وندے بھارت ٹرین رانی کملاپٹی ریلوے اسٹیشن سے جھبلپور کے بیٹ چلی گی وہیں دوسری وندے بھارت خجوراؤں سے بھوپال ہوٹے ہوئے اندور کو جھوڑے گی پی ایم موڈی نے بھوپال کے رانی کملاپٹی اسٹیشن سے رانی کملاپٹی جھبلپور وندے بھارت ایکسپریس خجوراؤں بھوپال اندور وندے بھارت ایکسپریس ملگا aproximadamente وندے بھارت ایکسپریس دھاروڑ بینگلورو وندی بھارت ایکسپریس اور ہٹیا بٹنا وندی بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائی پردان منطوری نے وندی بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد بیجے پی کے میرا بوت سب سے مضبوط کاریکرم میں حصہ لیا اس کاریکرم کو سمبودت کرتی ہوئے پی ایم موڈی نے یونیفارم سیول کوٹ کا زکر کیا انہوں نے کہا کہ ووٹ بینک کے بھوکھے لوگ یو سی سی پر مسلموں کو بھڑکا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پرماندہ مسلمان راجنیتی کے شکار ہو رہے ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ دنیا کے کئی مسلم دیشوں نے تین طلاق کو ختم کر دیا وہیں مسلمان بیٹیوں پر تین طلاق کا فندہ ڈال کر کچھ لوگ ان پر اپتی اچار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تین طلاق کی وقالت کرنے والے ووٹ بینک کے بھوکھے لوگ ہیں بھارت کے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کون سے راجنیتی دل انہیں بھڑکا کر ان کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کچھ لوگ یونیفارم سیبل کوٹ کے نام پر مسلم بھائی بہنوں کو بھڑکا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہی وریوار میں دو پرکار کے نیم چلیں گے کیا کھنڈوہ ستھت جوتیر لنگ اونکارشور مندر میں ساون کی تیاریاں جاری ہیں اس بار یہاں آنے والے بھکت مندر میں انوٹھا دوار دیکھیں گے اونکارشور مندر میں تیس کلو چاندی کا دوار لگایا جا رہا ہے پویتر شرابن ماس میں چاندی کے دوار سے شدھالو مندر میں پرویش کریں گے اس سے پہلے ماں پاروتی کی پرتیما کو دس کلو چاندی کے ہار سے سشوبھت کیا گیا ہے اور اب چاندی کا دوار لگانے کی تیاری ہو رہی ہے چالیس کلو چاندی بھکتوں نے مندر میں گپت دان دی ہے اونکارشور مندر میں بھگوان بھولینات کے درشن کے لیے بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے اور ساون ماہ میں تشدھالوں کا سیلاب امرتا ہے اس بار ادھک ماس ہے جس سے ساون 69 دن کا ہو گیا ہے ایسے میں پرشاسن بھی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے اندور کی فیمز 56 دکان کی ترچ پر ابو جین میں بھی آپ کو کئی ذائقوں کا سواد ایک جگہ پر ملے گا نارا کھیڑا شیطر میں 36 دکانیں بنائی جائیں گی یہاں پر چارٹ سے لے کر کئی پرکار کے وینجنوں کا سامان ملے گا اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اندر نو ویکل زون رہے گا جس سے یہاں آنے والے لوگ گھومنے فرنے کے ساتھ پیدل چلنا اور کھانے پینے کا لطف اٹھا سکیں گے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے سوویدہ ملے گی ساتھ ہی اسے بہت آکرشک بنایا جائے گا اجیان ویکالس پرادکرن کے ادھیاکش نے بتایا کہ اس کا کوئی یونک نام ہو سکے اس کے لیے جلد ہی پرادکرن کی اور سے عام لوگوں سے نام کیلئے سجھاو مانگے جائیں گے جو سب سے اچھا نام بتائے گا اسے پرادکرن کی اور سے اکیس ہزار روپے کا اے نام بھی دیا جائے گا زرا سی لاپروہی جان پر بھاری پڑ جاتی ہے اور تھوڑے سے سمیہ کو بچانے کے لیے انسان کچھ ایسا ہی کرنے لگ پڑتا ہے جس سے زندگی پر آفت آ سکتی ہے ایک ایسی ہی تصویر ستنا سے سامنے آئی یہاں ستنا ریلویس ٹیشن پر ایک شخص پٹری سے نیچے گرنے کی وجہ سے مارا گیا دراصل یہ وقتی چلتی ٹرین سے اتر رہا تھا اور اس دوران وہ سنتولن بگڑنے کی وجہ سے نیچے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ شخص جان جوکم میں ڈالے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ستنا سے ریوہ آ رہی ریوہ اتواریا ٹرین میں پتنی کو بیٹھا کر یہ ٹرین سے اتر رہا تھا اور اس دوران ٹرین چل پڑی اور یہ شخص پٹری پر گر گیا اور ٹرین اوپر سے نکل گئی اور ادھر پتی کو اس حالت میں دیکھ کر پتنی بھی بے ہوش ہو گئی پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے سڑک پر دھر آ رہے تو کہیں اکھڑی ہوئی سڑک یہ فل ڈیپتھ ریکلیمیشن تقنیق سے بنی شاندار سڑک کی تصویریں ہیں جسے بنانے والی کمپنی دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ عام سڑک کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ محملی سڑک خاص ہے اتنی خاص کہ عام سڑک سے دو گناہ مضبوط اب اس کی مضبوطی دیکھئے دیکھ کر آنکھیں پتھر آ جائیں گی آپ کہیں گے بنانے والے نے بھی خوب کیا نئی تقنیق کا استعمال کیا ہے جو پری مونسون کی بارش جھیل نہیں پائی اور پہلی ہی بارش میں دم توڑ دی یہ سڑک سیہور سے شامپور کے بیچ ہے اس کی لمبائی قریب چوبیس کلومیٹر اور اسے بنانے میں تقریباً تیس کروڑ کی لاغت آئی ہے اب اس تیس کروڑ کی درار کو دیکھئے جو کمپنی کے دعوے کو خوکلا ثابت کر رہی ہے کہیں سڑک دھس گئی تو کہیں اکھڑ رہی ہے اتنا ہی نہیں کمپنی کے دعوے بنائی گئی پولیا بھی دھس گئی اب کل تک کمپنی اسے آم سڑک سے الگ بتا رہی تھی آج کہہ رہی ہے کہ کچھ چھوٹے موٹے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسے ٹھیک کر دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ دو گونی مضبوطی والی سڑک ایک ہی بارش میں چھوٹے موٹے ڈیمیج کا شکار ہو گئی کیا یہ ایف ڈی آر تقنیق کا کمال ہے یا پھر کوئی گھڑ بر جھالا ہے اگر آپ کسان ہیں تو ہو جائیے ساودھان کیونکہ آپ پھسل کے اچھی پیداوار کرنے کے لیے جو کھاد خرید رہے ہیں وہ کھاد نہیں بلکہ کچھ اور ہے جو آپ کے کھیت کو اور بنظر بنا رہی ہے یقین نہیں ہے تو بوری میں رکھے اس کھاد کو دیکھئے کیا ہوا چونگے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کھاد نہیں ہے اگر ایسا لگ رہا ہے تو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں کیونکہ بوریوں میں رکھی یہ کھاد نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی ہے جو آپ کی کھیت میں پھسل کو لاب پہنچانے کی جگہ نقصان پہنچانے کیلئے کافی ہے تصویریں بیتول سے سامنے آئیں جہاں سارنی تھانا پولیس نے نکلی کھاد بنا کر بیچنے والے ایک گروہ کا پردہ فارش کیا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے ایک ٹرک میں رکھی کھاد کی دو سو پچاس بوریاں برامت کی گئی ہیں لیکن سب ہی بوریوں میں کھاد کی جگہ راکھ بھری ہوئی ملی پولیس نے کسانوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ جب بھی کھاد خریدیں اس سے پہلے اچھی طرح زیر جانچ لیں موسیقی